نمسکار ہمارے اور آپ کے لئے لیکن دلتوں کے گھر جا کر پالتی مار کر ووٹ کے لئے کھانا کھانے والی راجنیتی خاموش رہی سیاست کی بولی تب پھوٹی جب سند ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے آج آپ کو گنگا پتر کی آہوتی سے سیاسی یکے کرنے والوں کی گھنٹی بجانی ہے اویرال گنگا کے لئے ایک سو بارہ دن سے انشن کر رہے پروفیسر جی ڈی اگروال کا کل ندھن ہوا اور تب سوال اٹھنے لگے کہ ان کی موت کے پیچھے کوئی سازش ہے کیا واقعی ایسا ہے کس سے آخری بار بات کی تھی انہوں نے بہتر گھنٹے کی پوری کہانی آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جہاں آج آپ کو پتا چلے گا ایک سندھ کی موت پر سوال سسپینس اور سیاست کا کتنا بڑا گھیرا ہے زوردار گھنٹی بجائیے گا گنگا کی عویرالتہ کے لئے سندھ سانند نے پرانوں کی آہوتی دی یا سازش ہوئی ہے جو آپ کی اچھا ہوگی آج وہی ہوگا اگر میں ٹیٹمنٹ نہیں چاہتا تو کسی کو ٹیٹمنٹ دینے کا عدیقاڑ نہیں ہے دو بھنٹے میں ایسے کیا ہو گیا کہ اچھانک چلے گئے گنگا کے لئے 112 دن سے انشان کر رہے سوامی سانند کے ندھان کے پیچھے کیا کوئی راز چھپا ہے میں مانشک روپ چھتو ہوں اور اپنے آپ نیونے کرتا ہوں مجھے ٹیٹمنٹ نہیں لے سوامی سانند کے ندھان کے پیچھے کیوں راجنیت کی بھو سونگھی جا رہی ہے یہاں پریشن یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے تو جتنی مجھے میں شرطی ہے میں اس زبردستی کا مقابلہ کروں گا پہر پکھلی جی دو آدمی پہر پکھلی جی پہر پکھلی جی یہ کو چھپا رہے ہیں اور یہ انہوں نے ان کی حدیہ جو ہے کروائی ہے حدیہ کی ہے اور یہ اسی کو چھپا رہے ہیں سوامی سانند کی موت پر اٹھتے ہر سوال کے جواب کی تلاش آج ہوگی دواردستی ٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا اور پرشاشن کو کوئی ادھکار نہیں ہے میرا جیوان میرا ہے اس پہ کسی کا ادھکار نہیں ہے خنان مافیہ بہت ہی مجبوط ہے یہاں کے راج سرکار پر بھی یہاں بھی ہے اور ان لوگوں نے یہ پورا جو ہے یہ سوامی نگماننجی کی تیرہی ان کی بھی حدیہ کر دی آئی آئی ٹی کے پورو پروفیسر ایک سند دیش کے بڑے پریابران وید نے گنگا کے گنگتو کے لیے پران دیا گیا یا پھر گنگا پر سیاست کے ہٹھ نے سند کو خاموش کیا میں تو پران دینے کے لیے تیار ہوں چھاسی ورش کا میں نے کہا میں ہوں اور مجھے تو گنگا جی نے ہی ابھی تک سوست رکھا ہے اور ان کے لیے پران دینے میں مجھے رتی بھر بھی ہچک نہیں ہے اور میں نے جیسی کوشنا کیے اگر آٹھ تاریخ تک کچھ پرینام نہیں نکلتا ہے ابھی جو آنے والی آٹھ تاریخ ہے تو میں نو تاریخ کو دوپہر کے بعد سے جل بھی چھوڑ دوں گا اور جل چھوڑنے کے بعد جتنا میرا گیاں ہے ایک وقتی چار پانچ دن سے زیادے جیوید نہیں رہ سکتا تاریخ تھی چار اکٹوبر پروفیسر جیڈی اگروال کی ندھن سے سات دن پہلے گھنٹی بجاؤ شوک کی ریپورٹ کے لیے ای بھی پی نیوز سمباد داتا تب حرید دوار میں ایک سو پانچ دنوں سے انشن پر بیٹھے پروفیسر جیڈی اگروال سے ملنے پہنچے تھے جس کا ذکر اب گھنگا سفائی کا منترالیس سمحالچو کی منتری اوما بھارتی نے بھی کیا ہے لیکن جب تک سرکاروں کی گھنٹی بجتی گھنگا کیا ویرال دھارا کے لیے انتیاک کرنشن کر رہے پروفیسر اگروال نے جو کہا آخر وہی ہوا چار اکٹوبر کو کہا تھا سرکار نے مانگیا آٹھ اکٹوبر تک نہیں مانی تو نو تاریخ سے پانی کا بھی تیار کر دوں گا پانی چھوڑنے کے بعد زیادہ سے زیادہ چار پانچ دن جیویت رہوں گا لیکن گھنگا کے گھنگتو کی رکشا کے لیے انشن کر رہے پروفیسر اگروال کا ندھن جل کا بھی تیار کرنے کے دو دن کے بھیتر ہو گیا سوال اٹھایا جا رہا ہے پروفیسر جیڈی اگروال کی ندھن کے پیچھے وجہ 112 دنوں کا انشن ہے یا پھر پروفیسر اگروال کی ندھن کے پیچھے کوئی سازش ہے سوامی سانند کے ندھن کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے یا پھر سوامی سانند کی موت کے پیچھے کسی کا لاب چھپا تھا یہ وہ سارے سوال ہیں جن کو بہت قریب سے میں نے سنا ہے سمجھا ہے پچھلے 36 گھنٹے کے بھیتر میں جاوید منصوری حریدوار سے رشکیش کے بیچ پروفیسر جیڈی اگروال کے قریبیوں ڈاکٹر ان کے پریجنور سنت سماس سے ملا ہوں تاکہ اس بات کو گہنتہ سے جان سکیں کہ واقعی سوامی سانند کے ساتھ کیا ہوا اسی لئے ضروری ہے پوری کہانی کو سلسلے وار طریقے سے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے 9 اکٹوبر یعنی موت سے دو دن پہلے کی اس بات چیت کو سنیے 9 اکٹوبر کو بی جے پی سانسد رمیش پوکھریال نشنگ پروفیسر اگروال کا انشن تڑوانے کے لیے سرکار کی طرف سے آشواسن لے کر پہنچے تھے لیکن پروفیسر اگروال نہیں مانے 10 اکٹوبر کو گنگا کی سفائی کے مدے پر سرکار کانون بنانے کا ڈرافٹ لے کر آئی دعویٰ کیا گیا کہ پروفیسر جیری اگروال کی اسی پرتشت مانگوں کو سرکار کی ڈرافٹ میں شامل کیا گیا لیکن پروفیسر جیری اگروال سرکار کی دعوے اور ڈرافٹ دو رو سے سہمت نہیں ہوئے گنگا کیلئے 10 اکٹوبر تک 111 دن کا انشن کر چکے پروفیسر اگروال نے پرتیگیا کے مطابق جل کا بھی تیاغ کر دیا اور تب 10 اکٹوبر کو پہنچتا ہے پرشاسن پولیس کے ساتھ پروفیسر اگروال کی سہت بگڑنے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں رشیکیش ایمز لے جانے کے لیے پرشاسن کے سرکاری کاغذ پر اپنے ہاتھ سے خود پروفیسر اگروال نے 10 اکٹوبر کو لکھا کہ میں کسی پرکار کا علاج نہیں کروانا چاہتا ہوں لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پرشاسن زبردستی پروفیسر اگروال کو پولکی اگروال کو اٹھانے لگتا ہے سوامی سانندر پروفیسر جیدی اگروال کو 10 اکٹوبر کو زبرن ایمولنس میں لٹا کر رشیکیش ایمز پہنچا دیا گیا جہاں سے 11 اکٹوبر کو دو خط خوار آئی کہ پروفیسر اگروال کا ہارٹ اٹیک کے کارنے دھن ہو گیا اور یہیں پر اٹھایا جانے لگا سواگ ایک سنت نے پرانوں کی آہوتی دی یا پھر کوئی سازش ہوئی جمبھیر پرشن ہے کہ جو 111 دن کی تپسیہ بباس کے بعد اتنے مانسک اور سائر سے سوست ہوتے ہیں وہ ہسپیٹل میں جا کے جب ان کا علاج شروع ہوتا ہے تب ان کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ مر جائیں گے کل بھی مجھ سے کہہ رہے تھے جب میں کل صبح ان کے ساتھ بیٹھا تھا کہ راجن دیکھو سرکار جھوٹ بول رہی ہے گڑکری جی نے کہا کہ ہم نے آپ کی 80% مانگ مان لی ہے تم جلدی سے دلی جاؤ اور دلی میں پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو بتاؤ کہ میری ایک بھی مانگ نہیں مانی ہے اس سرکار نے یہ جھوٹ بول رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں پرماد کیا گیا ہو یا شدیند کیا گیا ہو توکہ گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی ہے کہ باندھوں کو نرک کیا جائے کونوں وہاں کے ٹھکی دار چاہتے ہیں بہت سے باندھ والے ہیں جو باندھ بنانا چاہتے ہیں ندی پر تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی آدمی نہ پیدا ہو جو باندھ کا بیروت کرے بہت سے نیتا ہیں جو باندھ والوں سے گھوش لیتے ہیں پیسہ تو وہ چاہتے ہیں کہ باندھ کا بیروت کرے گا تو ہماری گھوش بند ہو جائے گی اور باندھ میں بڑی لمبی گھوش ایک ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مار سکتے ہیں ایسے میں ضروری ہوا یہ جانا جائے کہ ڈاکٹر اور پرجنوں کا پروفیسر اگروال کی موت پر کیا کہنا ہے پروفیسر جیدی اگروال سے جوڑے سنت سماج کے لوگ ان کے ندھن پر سازش کا سوال اٹھا رہے ہیں ایمز کے ڈاکٹر سوامی سانند کی موت کے پیچھے ہارٹ اٹیک وجہ بتا رہے ہیں سوامی سانند کے پریجن موت کو پرکرتک مان رہے ہیں ان سارے سوالوں کے بیچ سب سے بڑا سچ یہ ہے دیش کی جنتہ کیلئے گنگا کے مددے پر انشن کر رہے سوامی سانند کا ندھن ہوا ہے اور اب گنگا پر سیاست کرنے والے سوامی سانند کے پرانوں کی آہوتی پر بھی سیاستی یگن شروع کر چکے ہیں پروفیسر جی ڈی اگروال سے چار اکٹوبر کو گھنٹی وجہ شو کے ریپورٹ کو تیار کرنے کے دوران ان کے جیویت رہتے ہمارے سنباد داتا ملے تو پروفیسر اگروال پوچھ رہے تھے آپ کہاں سے دلی سے آئے ہیں کیا اس سوال کا مقصد یہ تھا یہ سمجھنا تھا کہ کیا واقعی ہر دوار میں چار مہینے سے انشن کرتے سنت کی کسی کو چنتا ہے تب نہیں تھی ورنہ آپ کو سنسب کے مونسون ستر کے ہنگامے میں کبھی گنگا کا مدہ گونجتا کیوں نہیں سنائی دیا ہاں اب ہنگامہ ضرور ہو رہا ہے کیونکہ اب میلی گنگا اور سنت کے پرانوں کی آہوتی میں ووٹ کا منطر سیاست جپنے لگی ہے تیرہ جون دو ہزار اٹھارہ یہی وہ تاریخ ہے جب سنت سانند نے اویرال گنگا کے مدے پر پردھان منطری کے نام پر کھلی چٹھی لکھی تھی بتایا تھا مانگے نہیں مانی گئیں تو وہ انشن شروع کریں گے جواب نہیں آیا تو 22 جون کو پروفیسر جیڈی اگروال نے انشن شروع کر دیا تیرہ جون سے چھے اگست تک سنت سانند کی طرف سے پردھان منطری کاریالے کو دعوہ چار چٹھی لکھی گئی لیکن پردھان منطری کاریالے سے چار چٹھیوں کا کبھی کوئی جواب نہیں آیا صرف کیندری منطری امہ بھارتی ایک بار سوامی سانند سے ملنے ضرور پہنچی امہ بھارتی کے ذریعے ہی دعوہ ہے گنگا کی سفائی کا منطرہ سمحالنے والے موجودہ منطری نتین گٹکری نے ایک بار سوامی سانند سے فون پر بات کی تھی چار مہینے سے ایک سنت انشن کرتا رہا نتین گٹکری کبھی خود ملنے نہیں گئے آروپ ہے سرکار سسٹم کی ادھاسینتہ نے ایک سنت کو مجبور کر دیا پرانتیا کرنے کے لیے سبوت ہے پروفیسر اگروال کی ندھن کے بعد مدھی پردیش کے ساغر اور پھر ٹیکم گڑھ میں کیندری منطری امہ بھارتی کی چپی آپ لوگ اپنے کمیٹمنٹ کا وائلیشن کر رہے ہیں آپ نے اپنا تے ہوئے تھا دیکھو پر اپنی پرانی اور آگے بھی چلنی ہے ایسے نہیں کرنا ABP نیوز نے ایک گھنٹی بجاو مہم چلائی تھی جس کی وجہ سے پورے دیش کا دھیان ان کی طرف گیا تھا آپ نے بھی ایک بہت اچھی مہم ABP چینل نے بھی بہت اچھی چلائی تھی میں تو ہمارے پورے گھنگا آندورن کے وہ پریرک رہے ہیں اس لئے میں ابھی اس پورے سندرب میں کچھ بول نہیں سکتی میرے کو تھوڑا سا سمائے دے دی گھنگا کے مددے پر سب سے زیادہ کام کرنے والی منطری چکپی ساتھ ہی ہیں لیکن وپکش کو موقع مل گیا راجنی تھی کا سبیہ کی جانچ ہونے چاہیے ایک پریاورن واری کم کارے کرتا نسن پر پیٹا ہے پولیس اس کو پکڑ کر جھپڑ کر لے کے جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں اس کی موت ہوتی ہے یہ بہت ہی کم کی موت ان کی موت نے کئی سارے سوال کرے وہ ویکتیگت لاو کے لیے نہیں تھے انشق پہ وہ کوئی پد نہیں چاہ رہے تھے ان کو کوئی پورسکار نہیں چاہیے تھا وہ گھنگا مہینہ کے لیے لڑ رہے تھے سوال پوچھ رہے تھے نہ جانے کون سی سرکار کون سا دور ہے سیاست ہے کہ آپ لوگوں سے سمباد نہیں کرنا چاہتے گھنگا اتنی مہلی ہے جتنی پہلے مہلی تھی اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ دھوکہ دیا ہے گھنگا مہا کو جو دھوکہ دینے گھنگا مہا کو اور جنہوں نے دھوکہ دیا اگروال جی کو انہیں سبق سکھائے گی جنتہ ایک جھگزورنے والا ولیدان ہے یہ برتوان سرکار کی سمویدن ہینتہ کو دکھاتا ہے کونگریس صدیقش راحل گاندھی 112 دن انشن کرتے رہے پروفیسر جیری اگروال سے کبھی نہیں ملے شیو سینا رجیڈی سماجوادی پارٹی نے کبھی سنسط کے مونسون ستر میں سنت کے انشن کا مددہ نہیں اٹھایا لیکن اب دیش کے ہر دل کو پروفیسر اگروال بھی یاد آ رہے ہیں اور گنگا بھی جبکہ اس دیش نے گنگا کی مددے پر انشن کرتے ہوئے پہلے بھی ایک سنت کو کھویا ہے بی جے پی کے ستتہ میں رہتے اب سوامی سانند کا انشن کرتے ہوئے ندھن ہوا جبکہ کونگریس کے ستتہ میں رہتے ہوئے سوامی نگمانند کی موت ہوئی تھی گنگا میں کھنن پر روک لگانے کی مانگ کو لے کر انشن کر رہے نگمانند سورسوتی کا تیرہ جن 2011 کو ندھن ہوا تھا کاش سرکاریں 2011 میں ہی جاگ جاتی تو آج ایک اور گنگا پتر دیش کو نہیں کھونا پڑتا سوامی سانند کی موت کی وجہ کیا ہے یہ ڈاکٹر ہی پوری جانچ کے بات بتا سکتے ہیں لیکن اس پورے ماملے میں یہ بات پر مختصے ضرور آتی ہے کہ سوامی سانند کے ندھن کے لیے سازش سے زیادہ کہیں نہ کہیں سرکاروں کی اداسینتہ اور سسٹم کا گھپ نیند میں سوئے رہنا زمیدار ہے وہ کلیوگ میں گنگا کے لیے بھاگیرت بن کر آئے تھے لیکن صرف ووٹ کے لیے گنگا کی سوگند کھانے والی راجنیتی کا تشتی کران خود سوامی سانند کو اپنے پرانوں کی آہوتی دینے سے نہیں روک پایا کاش روک پاتا اسی لیے آج ABP نیوز کی رائے ہے گنگا آستھا کا وشہ ہے راجنیت کا قطعی نہیں گنگا کے سنرکشن سے جڑا کانون سرکار جلد سے جلد لاغو کرے عویرال گنگا کے مدے پر انشن کرتے ہوئے پرانوں کی آہوتی دینے والے پروفیسر جیڈی اگریوال کو لے کر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے پروفیسر اگریوال نے جن مانگوں کو لے کر انشن کیا سرکار انہیں گنگا سنرکشن سے جڑے کانون کے ڈرافٹ میں شامل کرے گھنٹی بجاؤں میں کل رات دس بجے یوپی کے گاؤں میں یوگی کے بجلی کے دعووں کا سچ آپ نے دیکھا تھا دیکھا کہ کیسے بوٹ کی روشنی ویدائیک جی لے رہے ہیں جنتہ آندھیرے میں جی رہی ہے درشکوں کی رائے سن لی جی اب اس پر جو گاؤں میں پاور نہیں دے سکتے ان کو پاور میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے مجھ سے بیڈ یوگی جی آپ سی ہے میں آپ کی ویدائیک کی گھر میں بجلی ہے لیکن لوگوں کے گھر میں لیں بجلی بواق کے اندر جو بھی کھامی آئے ان کو دور کر کے گاؤں اور تتا سہروں کو پور تر بجلی دینی چاہیے ایسے بیڈائیک کو اپنی بیڈائیکی سے شتھیپہ دے دینا چاہیے جو اپنے گاؤں میں بجلی بہوستہ نہ تدھار پائے چناؤں سے پہلے چوئس گھنٹے بجلی اور چناؤں کے بعد بلکل بھی بجلی نہیں یہ جنتہ کے ساتھ انیہ ہے نیتہ کیوں وہ وادے کرتے ہیں اور وادے کرتے ہیں تو ان سے پسل کیوں جاتے ہیں اس چیز سے میں سہمت ہوں بجلی پہنچنی چاہیے 8422840000 پر missed call دے کر آپ بھی ہمیں اپنا ویڈیو سندش بھیج سکتے ہیں یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے